بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجد سامین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو اگاہ کرنے کے لئے ہم جا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ صرف اور صرف ایران کو اپنی نظر میں رکھی ہوئی ہیں اور ایران کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جو قصر رہ گئی تھی وہ سعودی شہزادہ شہزادہ محمد بن سلمان نے نکال دی سعودی عرب کے ولی عید محمد بن سلمان نے مشرق وسطی میں آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار ایران کو تھرہتو یہ کہا کہ وہ ملک کو دی جانے والی دھمکیوں سے نپٹنے کے لئے کسی قسم کی ہچٹاہٹ محسوس نہیں کریں گے ماجد سامین آج کی ویڈیو آپ احباب کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے کہ ایسا لقائق کیا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب یا بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلونڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے دیکھیں ناظرین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائبر سے کرنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے خیال میں اس وقت ایران کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور امریکہ کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت امریکہ کو کس طریقے سے جواب دینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایران اب آنے والے دنوں میں امریکہ کے ساتھ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بھی رائے کمرس بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں ناظرین گزشتہ ہفتے امان کے سائل کے قریب دو آئل ٹینکر کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا تھا اور یہ ایک ماہ کے دوران آئل ٹینکر پر ہونے والا دوسرا حملہ تھا جسے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے فرانسی خبر رسان ادار اے ایف پی نے اربی روزنامہ اشراق الوست کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ہم کتے میں جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم اپنے عوام کو ملک کے استقام کو اور اپنے مفاد کو دی جانے والی دھمکیوں کا جواب دینے میں ہچٹارٹ محسوس نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ملک سعودی عرب کی طرف نظر اٹھائے گا تو ہم ان کی نظروں کا ان کو موتوٹ جواب دیں گے چاہے اس کے پیچھے ایران ہو چاہے اس کے پیچھے امریکہ ہی کیوں نہ ہو لیکن جہاں پر موجود سمیر بات یہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کر چکا ہے اور اس جنگ میں انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ ہاتھ ملایا سعودی عرب کو ایران کے خلاف بھڑکا کر سب سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ کہا کہ ایران اس وقت دنیا کے تمام ممالک کو سب سے اہم اور سب سے کم قیمت میں پٹرول فرام کرنے کی قوت رکھتا ہے جس سے کیا ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی نقصان ہوگا جس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں اسلامی ممالک میں جنگ کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا تھا جس میں عمران خان صاحب نے بہت ہی اہم کردار ادا کر کے سعودی عرب اور ایران کے آپس میں تعلقات کو بہتر بنایا اور مکمل طور پر امریکہ کا پردہ فاج کیا کہ کس طریقے سے امریکہ اسلامی ممالک کو آپس میں لڑا کر ان کے اساسوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ازر اس کے ساتھ سہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ ایران نے تہران میں جاپانی وزیر آزم کے مہمان ہونے کا بھی خیال نہیں کیا اور ان کی سفارتی کوشو کا یوں جواب دیا کہ خطے میں دو ٹینکرز پر حملہ کیا گیا جن میں سے ایک جاپانی تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بارہ مئی کو متدہ ارب امراض کی رپورٹ فجیرہ پر چار ایل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کا ذمہ دار بھی ایران ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت امریکہ اور سعودی ارب ان کے خلاف قدم بڑھا رہے ہیں تو ایران کے وزیر آزم نے صاف صاف بولا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا میزائل ہے جس کے ذریعے ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ جو ملک امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کو ایک میٹ میں تباہ کر سکتے ہیں جس پر شہزادہ محمد بن سلمان نے ابھی صاف صاف بیان دیا ہے کہ جو حملہ کیے جا رہے وہ ایران کی طرف سے کیے جا رہے ہیں واجہ سمین خیار رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈولر ٹرانپ نے بھی متعدہ ارب امراض اور امان کے ساحل پر آئیل ٹینکٹس پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری ایران پر آئید کی تھی اور ساتھ ہی ایران کی ترتیر کو بھی مسترد کر دیا تھا سعودی ارب امریکہ کے خطے میں انتہائی قریبی اتحادی تصور کیا جاتا ہے اور دونوں ہی ممالک کے ایران سے تعلقات انتہائی کشید ہیں گجشتہ دنوں امریکی فوج کی جانب سے فوٹیج جاری کی گئی تھی جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس میں ایرانی پرٹولن کشتی کو ایک آئیل ٹینکر کے ساتھ کروائی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے مواجہ سمین گجشتہ روز متعدہ ارب امراض کے وزیر خارجہ چیز عبدالبن نے عالمی طاقتوں سے بینل اقوامی کشید کی روکنے پر توانائی کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا تھا خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں میں مشروف متعدہ ارب امراض کو وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ ایران سے وسیع تعلقات سے متعلق فریم ورک بنا لیں گے اس کے علاوہ سعودی عرب کے وزیر برائے توانائی نے حالیہ دائش گردی کے واقعہ کے بعد توانائی کی ترسیل کو لاحق خطرات کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینے کا مطالبہ کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ دولار ٹرمپ کی طرف سے منسلسل ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی مائک پومیو کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے مطابق پوری دنیا اس سوچ میں پڑ چکی ہے کہ امریکہ ایک طرف ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ مائک پومیو کے بیان نے پوری دنیا میں آگ لگا دی مائک پومیو نے کہا کہ ڈونرڈ ٹرمپ اب چاہتے ہیں کہ ایران ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں تانکہ جنگ کا آغاز نہ کیا جا سکے اگر جنگ ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ امریکہ ایران کو اس خطے سے ہمیشہ کیلئے ختم کر دے گا جبکہ اس سے پہلے ایران کے صدر نے اس بات کا جواب امریکہ کو پہلی دے چکا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا مزائل مجود ہے جس کا وہ جواب دینے جانتے ہیں مادی سمین جہاں پر ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جب سے ایران نے یہ بات بولی ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا مزائل ہے جو اس کے ذریعے وہ دنیا کے تمام ملک کو تباہ کر سکتے ہیں اس کے بعد امریکہ میں ایک آگ سی لاکھ چکی ہے ڈونرڈ ٹرمپ جو کہ مسلسل ایران کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور ایران پر مسلسل جنگ تاری کر رہے تھے وہ اس وقت ٹھنڈے پار چکے ہیں ایک طرف سے وہ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اندر سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بن سکیں کیونکہ انہوں نے اب مائک پومیو کے ذریعے پوری دنیا میں ایک میسیج پہنچا دیا ہے کیونکہ ڈونرڈ ٹرمپ اس وقت سامنے نہیں آنا چاہتے اور انہوں نے مائک پومیو کے ذریعے ایران کے صدر تک یہ بات پہنچا دیا ہے کہ ایران آئے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے کیونکہ اگر جہاں پر ڈونرڈ ٹرمپ یہ بات اپنے موں سے بولتے ہیں تو امریکہ کے لیے یہ بہت ہی بدنامی کی بات ہوگی کیونکہ امریکہ پہلے ہی اگوانستان میں بہت ہی برے طریقے سے پھنچ چکا ہے موزشمن ابھی حالی میں امریکہ کا ایک سب سے اہم ترین جاز اگوانیوں نے گرا کر تباہ کر دیا جس کے بارے میں ابھی تک نیوز چینل پر کوئی بھی بات نہیں چلائی گئی کیونکہ اگر یہ بات نیوز چینل پر چلائی جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا امریکہ کا کیونکہ امریکہ یہاں پر بہت برے طریقے سے پھنچ چکا ہے اگوانستان میں لیکن اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کے ذریعے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے امریکہ کی ہار ہوگی اس لیے اب امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کی جنگ ایران کے ساتھ ہو بلکہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بن جائیں اور اس لیے سب سے اہم ترین بات مائک پومیو نے اپنے موں سے خود بولی کہ ڈونرڈ ٹرام چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ان کے آپس میں تعلقات بہتر بن جائے لیکن یہاں پر ایران نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ مائک پومیو نے یہ بھی کہا کہ اگر کال تک امریکہ کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے اور ایران کو تباہ کیا جاتا ہے جہاں پر امریکہ ایران کو بار بار آفر دے رہے کہ آپ آئیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں جو بھی جنگ چل رہی ہے جو بھی مذاکرات ہیں جو بھی مسئلہ مسائلہ وہ ایران اور امریکہ آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو ختم کریں دیکھیں ناظرین جہاں پر ہم آپ کے بات بتاتے چلیں کہ یہ وہی امریکہ ہے جو پاکستان کو جنگ کی دھمکییں دیتے تھا لیکن جب پاکستان میں ابھی اساسیں ان کو نظر آئے تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیا ہے اب وہی امریکہ ہے جو پاکستان کے قدموں کے نیچے گر چکا ہے لیکن یہاں پر امریکہ بہت بڑی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ پاکستان کے اندر رہ کر اسلامی ممالک کو آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کا یہاں پر پلان جے ہے کہ وہ اسلامی ممالک کو آپس میں لڑائی کروا کر ان کے جتنے بھی اساسیں ان پر قبضہ کیا جا سکے دیکھنے دین جہاں پر آپ لوگوں نے ایران کے حق کے لیے اٹھنے ہیں ایران اس وقت ڈوب رہا ہے کیونکہ ایران پر پبندیاں لگائی جا چکی ہیں سب سے زیادہ پبندی ایران کے پٹرول پر لگائی جا رہی ہے اور اس پٹرول کی وجہ سے ایران اور امریکہ کے خلاف جنگ کسی بھی وقت سٹارٹ ہو سکتی ہے آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے ویڈس اپ فیس بک اور ٹوٹر پر تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ امریکہ اس وقت ایران پر کتنا زیادہ ظلم کر رہے موجہ سمین ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسی سپورٹ کرتے رہے اور ہمیں جیسی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاکارمی اور ایسی کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیا کریں